آپ دیکھ رہے ہیں نیوز میکس میں ہوں شکیل احمد ابھی دیش میں جس طرح سے ایک کمپین چل رہی ہے می ٹو بڑے بڑے ہستیوں کا نام اس پورے معاملے میں سامنے آ رہا ہے میں فلم دنیا کی طرف نہیں جاؤں گا کہ تنیس شری اور نانا پارٹکر کا جو معاملہ ہے یا اور جو نام سامنے آ رہے ہیں فلم دنیا سے میں صرف بات کروں گا اپنے آج اس پروگرام میں ایم جے اکبر کی چونکہ جو دیش کا چوتھا استم ہے میڈیا ایم جے اکبر دیش کے بڑے بڑے میڈیا سنسطان سے جڑے رہے ہیں ایم جے اکبر کئی بڑے اخوار کے ایڈیٹر رہے ہیں اچھے اچھے پت پر رہے ہیں ابھی تک آٹھ لڑکیوں نے ان کے اوپر یون اتپیڑن کے آروپ لگ رہے ہیں اور جو میٹو کمپین چل رہی ہے اس کے تحت انہوں نے آروپ لگائے ہیں الزام لگائے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پورے معاملے پر جس طرح سے بی جے پی خاموش ہے جس طرح سے بی جے پی کے منطری اس پورے معاملے کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ایم جے اکبر کو بچا لیا جائے ابھی جس طرح سے ایم جے اکبر نائجریہ گئے ہوئے ہیں اور حالانکہ سوتروں سے یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ ان کو اپنا وزٹ کو شورٹ کر کے کل یعنی شکروار کو بھرات لوٹنے کے لیے کہا گیا ہے اور جو سوتروں سے خبر آ رہی ہے اس کے مطابق ایم جے اکبر اپنا ریزائن دے سکتے ہیں منطری اس پت سے اور اس میں کچھ اپنے پرسنل کاران بتائیں گے کہ ہم پرسنل لیزرن سے جو ہے ریزائن دے رہے ہیں اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں لیکن جس طرح سے پچھلے دو تین دن سے جو ویدیش منطری ہیں کیونکہ ایم جے اکبر ویدیش راججے منطری ہیں وہ ویدیش منطری شوسما سوراج ہیں ان کی ایک پریس کونفرنس میں جب ان سے ہی سوال کیا گیا کہ آپ کے منطری کے اوپر اس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں آپ کا اس پر کیا کہنا ہے تو وہ خاموش رہی انہوں نے کوئی کمنٹس اس پر نہیں کیا اس کے علاوہ رویش انکر پرسات سے بھی جب اس طرح کا سوال کیا گیا تو وہ بھی اس پورے معاملے پر خاموش رہے انہوں نے کہا نو کمنٹس یعنی جب اس طرح کا کوئی معاملہ بی جے پی کے منطری کے ساتھ بی جے پی کے ویدھائک کے ساتھ بی جے پی کے ایم پی کے ساتھ بی جے پی کے نیتہ کے ساتھ سامنے آتا ہے تو بی جے پی مون ہو جاتی ہے خاموش ہو جاتی ہے کوئی جواب نہیں دیتی حالکہ مینکہ گاندھی کا ضرور اس پورے معاملے پر سامنے آ رہا ہے کہ می ٹو میں اگر کوئی پرانا معاملہ بھی ہے اگر دس سال پرانا بھی ہے تو اس میں کیس ریسٹرڈ ہونا چاہیے کمپلینٹ پر ایکشن ہونا چاہیے لڑکیوں کو انصاف ملنا چاہیے مہیلاؤں کو انصاف ملنا چاہیے اس طرح کی بات مینکہ گاندھی کے ذریعے ضرور کہی جا رہی ہے لیکن ایم جے اکبر والے معاملے پر کوئی بھی بی جے پی نیتا بولنے کو تیار نہیں ہے اور اس پر پوری طرح سے خاموشی ہے اس کے ساتھ ہی اگر بی جے پی پر جب جب بی جے پی کو لگتا ہے کہ وہ پھستی بھی نظر آ رہی ہے اور لوگ سوال کر رہے ہیں میڈیا حالا کہ کئی سوال نہیں کرتی جس طرح سے کل رافیل کا معاملہ آیا اور ایک بڑے پترکہ میں پورا لیک چھپا اور جو سیو کا بیان آیا رافیل کا تو اس کو جس طرح سے پرمکتہ سے نہیں دکھایا گیا ٹی وی چینلز میں اسی طرح سے جب اس طرح کا کوئی معاملہ سامنا آتا ہے جس میں بی جے پی یا موڈی پھستے وہ نظر آتے ہیں یا ان کا کوئی منتری پھستہ وہ نظر آتا ہے تو اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے اگر آپ پچھلے دو چار معاملوں پر بھی اگر نگاہ ڈالتے ہیں تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ دیش کے میڈیا کو دوسری سم ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور آقاؤ کے ذریعے انسٹرکشن دیا جاتا ہے کہ لوگوں کو اس طرح ڈائیورٹ کریں ابھی جس طرح سے آج اچانک ایک خبر آئی کہ راکہ بہل کے آفیس میں جو کوئنٹ کے سمپادک ہیں بہل جی ان کے ذریعے ان کے آفیس میں ہے اور ان کے گھر پر آئے کر ویباگ کا چھاپالا پڑا ہے اور رویش کمار کے ذریعے یہ ٹوئٹ کیا گیا اور ان کے فیس بک پر بھی انہوں نے یہ لکھا کہ دیش کی میڈیا کو ڈائیورٹ کرنے کا یہ ایک بہانہ ہے یعنی آپ ایم جی اکبر سے ہٹ جائیے اور آپ اس خبر پر آ جائیے دوسری خبر میڈیا کو پلان کر کے دے دی گئی ہے مدرس سرکار کے ذریعے کہ راکہ بہل کے گھر اور آفیس پر آئے کر ویباگ کا چھاپالا ہے کہیں نہ کہیں وہ غلط ہیں وہ آئے کر کو پوری طرح سے ادا نہیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آئے کر ویباگ ان کے گھر پر اور آفیس میں چھاپا ماری کر رہی ہے راکہ بہل ممبئی تھے اب وہ ممبئی سے جب ان کو صوبہ پتا چلا اس کے بعد وہ فلائٹ پکڑ کر دلیا گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میں پوری طرح سے آئے کر ویباگ کو سپورٹ کرنے کو تیار ہوں اور اس کے ساتھ ہی بہت ساری چیزیں انہوں نے کہیں اپنے ٹوئٹ میں انہوں نے ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے لیکن جس طرح سے روش کمار کے ذریعے الزام لگایا جا رہا ہے کہ دیش کی میڈیا کو ڈائیوٹ کرنے کے لیے دوسرا مدہ نکال دیا گیا ہے اب آپ ایم جے اکبر سے ہٹ کر کے اس معاملے پر آ جائیے اس کے علاوہ اگر آپ سوشل میڈیا پر جاتے ہیں تو ترہ ترہ کے کمنٹس آ رہے ہیں ایم جے اکبر کو لے کر بہت سارے بڑے برش پترکار ہیں جو ان کی پارلیمنٹ کی سپیچ یاد دلا رہے ہیں ان کو نتکتہ یاد دلا رہے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ میں عورتوں کے لیے کیا بولتے ہیں اور آپ اپنے ذاتی زندگی میں کیا ہیں یہ ان مہیلاؤں نے آپ کے بارے میں بتا دیا جو مہیلائیں آپ کے ساتھ کام کر چکی ہیں یا آپ کے پاس نوکری مانگنے آ چکی ہیں یا آپ کے پاس انٹرویو دینے آئی تھی اور آپ نے ان کے ساتھ کس طرح کی حرکتیں کی ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ مہیلاؤں کو لے کر کتنے ٹھیک ہیں مہیلاؤں کو لے کر آپ کی مانسکتہ کیا ہے اس طرح کے بہت سارے ٹوئٹ اور بہت سارے چیزیں آپ کو سوشل نیٹورکنگ سائٹس پر مل جائیں گی جس میں ایم جے اکبر پر سوال کھڑا کیا جا رہا ہے اور ایم جے اکبر کے ساتھ ساتھ بی جے پی اور موڈی پر بھی نشانہ سادھا جا رہا ہے بہت سارے ایک ٹوئٹ ایسا میری نگاہ سے گزرا جس میں موڈی جی کو نشانہ بنا کر کے یہ کہا گیا کہ اب نہ کہنا کہ میں مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیتا میں ایم جے اکبر کا ساتھ دے رہا ہوں تو اس طرح کی بہت ساری سٹرل میڈیا پر چیمہ گویاں چل رہی ہیں الزامات کا سلسلہ جاری ہے لیکن بی جے پی خاموش ہے بی جے پی کی طرف سے کوئی جواب نہیں آرہا بی جے پی کی طرف سے کوئی صفائی نہیں آرہی خود ایم جے اکبر اس پورے معاملے کو لے کر سامنے نہیں آئے ہیں اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کل وہ جب نائی جریہ سے لوٹتے ہیں شکروار کو تو اس کے بعد ان کے ذریعے کس طرح کا اس پر ایکشن ہوتا ہے کیا وہ میڈیا کے سامنے آتے ہیں یا وہ اپنا ریزائن دیتے ہیں اور اس پوری ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں جو ان کے پر ایم جامات لگائے گئے ہیں اور اس کے بعد کیا ایکشن اس میں بی جے پی ان کے خلاف لیتی ہے یہ ساری چیزیں دیکھنے والی بات ہوں گی دنے بعد آپ کو ہمارے پروگرام کیسا لگا ضرور بتائیں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اس کے ساتھ بیل آئیکن ضرور دبائیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری خبروں کو شیئر کریں تاکہ نیوز میکس اپنے پیروں پر کھڑا ہوئے تنے والد